دوستو ہماری آج کی اس مووی کا نام ہے دارک ریل یہ 2008 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک بہت زیادہ سلیشر مووی ہے اور ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد میں میں اس مووی کو اپنے ٹیلیگرام پر ڈال دوں گا تو اب وہاں پر جا کر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں یہ مووی ہولیوٹ کے ففٹیس کے بلیک اینڈ وائٹ جمعانے سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ایک بار میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے وہ آدمی وہاں پر بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی سے جا کر ملتا ہے یہ لڑکی اسے اپنا نام سکارلیٹ بتاتی ہے پھر وہ آدمی اسکارلیٹ کو ایک فلمے کے لیے آوڈیشن دینے کے لیے کہتا ہے جسے سن کر اسکارلیٹ بھی راضی ہو جاتی ہے اور وہ آدمی اسکارلیٹ کو ایک فیکٹری جیسے جگہ پر لے جاتا ہے وہاں پر آنے کے بعد میں اسکارلیٹ کو ایک سپوٹلائٹ کے نیچے کھڑے رہ کر ایکٹنگ کرنے کے لیے وہ آدمی اسے کہتا ہے اور وہ آدمی کیمرے کے ساتھ دور بیٹھ جاتا ہے اسکارلیٹ اسپوٹلائٹ کے نیچے کھڑی ہو کر اپنے ایکٹنگ کی سکلز دکھاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی اب اپنے جگہ پر نہیں تھا وہ اس آدمی کو پکارتی ہے پر اسے کوئی جواب نہیں آتا ہے پھر تبھی پیچھے سے وہ آدمی آ کر اچانک سے اسکارلیٹ کا گلہ دبانے لگتا ہے اسکارلیٹ اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ کچھ نہیں کر پاتی اور وہ بھیوش ہو جاتی ہے وہ آدمی پھر اسے گھسٹ کر ایک روم میں لے کر آتا ہے اب پھر جب اسکارلیٹ جب آدھی ہوش میں تھی تو اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ وہ بھاگنا تو دور اٹھ بے نہیں پا رہی تھی تب ہی وہ آدمی ایک ہاتھیار سے اسکارلیٹ کا ایک ہاتھ کار دیتا ہے اسکارلیٹ درد سے چلانے لگتی ہے اور اسکارلیٹ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا کھون اسکارلیٹ کی باڈی پر گرنے لگتا ہے اور وہ ایسا اسکارلیٹ کو دکھا رہا تھا یہ سارے چیزیں اسکارلیٹ کو دکھ رہی تھی کہ کیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑک ہو رہے ہیں پھر وہ آدمی اسکارلیٹ کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑک کر دیتا ہے اور اسکارلیٹ وہی پر مر جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں اسی کیمرہ میں ابھی بھی ریکارڈ ہو رہی تھی اب مووی کی کہانی 53 ایر کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم ایڈم نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں ایڈم بی گریڈ سلیچر ہورر مووی کا فین تھا اور وہ ایک جوپلیس آدمی تھا اور اسی لئے اس کی گررنڈ اس سے چھوڑ کر لاؤس اینجلز آ گئی تھی ایکٹرز بننے کے لئے ایڈم بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کلوس آ گیا تھا لیکن اس کی گررنڈ اس کے رشتے کو نہیں رکھنا چاہتی تھی جس کے بعد میں ہم ایک پروڈیسر کینر کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایک سیکریٹی تھی جس کا نام تانیا تھا کینر اپنی اگلی فلم پائرٹ وینر کے لئے اس کی کاسٹنگ کر رہا تھا کینر کافی گھمنڈے انسان تھا اور تبھی وہاں پر کینر کا ایک اسسٹنٹ آتا ہے جس کا نام ہیریس تھا کینر ہیریس کو اس فلم کے ایک رول کے لئے ایڈم کو سیلیکٹ کرنے کو گیتا ہے پھر کہانی پائرٹ وینر کی شوٹنگ کی طرف آ جاتی ہے جہاں پر ہم فلم میمبرز ایسیل لورین فلم ڈائریکٹر ڈریک اور ایک کیمرامین کو دیکھتے ہیں شوٹنگ میں کینر اور ہریس آتے ہیں اور وہ فلم کے باقی کریو میمبر کو ایڈم سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایڈم اس فلم کا ہی ایک پارٹ ہوگا پہلی ملاقات میں ہی ایڈم اور کیسل ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اب کیسی ایڈم کو فلم میمبر کے بیچ ہونے والی ایک پارٹی کے لئے انوائٹ کرتی ہے جس کے لئے ایڈم بھی راضی ہو جاتا ہے اب رات کی اس پارٹی میں فلم کے سبی میمبرز موجود تھے اور وہ سب پارٹی کر رہے تھے اس پارٹی میں لورین اور ڈٹ نام کی دو لڑکیوں کے بیچ میں کھا سنی ہو جاتی ہے اور گسے میں لورین مہا سے اپنی وینٹی وین میں چلی جاتی ہے لورین جب باتروم سے نکلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی وین میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ڈٹ ہے اور وہ اسے اس وین سے بھار جانے کے لئے بولتی ہے کہ تو ابھی وہ آدمی لورین کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور بری طرح سے اس کے فیس پر ماننے لگتا ہے لورین کا مو اب پوری طرح سے خون سے سنا ہوا تھا اور اسے اتنا درد ہو رہا تھا کہ وہ چلہ بھی نہیں پا رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماسک پہنے ہوا کلر تھا اور کلر پھر ایک ہتھیار سے اس لورین کا گلہ کار دیتا ہے اور لورین وہیں پر تردہ ترپ کے مر جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلمیں کی شوٹنگ جس بوٹ میں ہو رہی تھی وہاں پر لورین کے بوڈی کے پارٹس کٹے ہوئے تھے پیر کہیں اور پر تھا تو اس کا سر کہیں اور اور اس کی بوڈی کے پارٹس کو اسی بوٹ میں سجا ہوا تھا ایسی حرکت کو دیکھنے پر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی سائکو کلر کا ہی کام ہوگا اب اگلی صبح کرائم سین پر پولیس آتی ہے اور کیسے جب شوٹنگ پر آتی ہے تو دیریک اسے بتاتا ہے کہ لورین کا مدر ہو چکا ہے کیسے لئے سن کر شاک ہو گئے تھی اور ایک ڈیٹیکٹیو وہاں پر آکے ڈیریکٹ سے پوچھتاش کرنے لگتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ڈیٹیکٹیو کا شک سارے کیرو میمبر پر تھا پھر ڈیٹیکٹیو ایڈم سے پوچھتاش کرنے لگ جاتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو ایڈم پر بھی شک کرتا ہے کیونکہ لورین کے مرنے سے اس فلم میں ایڈم کا رول بڑھ جائے گا اب دیرے دیرے ایڈم اور کیسیل کی دوستی پھر سے بڑھتی جاتی ہے اس پول میں سویمنگ کر کے مستی بھی کر رہے تھے کیسیل پول میں سے نکل کر ایک روم میں چینج کرنے کے لئے چلی جاتی ہے تو ایک ریپورٹر اسی روم میں چپ کر کیسیل کی فوٹوز لیتا ہے اس ریپورٹر کا نام روئ تھا اور کیسیل روئے کو ایسا کرنے سے رکتی ہے لیکن روئے کیسیل سے بتتمیزی کر رہا تھا اور تب ہی وہاں پر ایڈم آتا ہے روئے ایڈم کو اسکارلیٹ کا ایک پوسٹر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ پچاس سال پہلے اسکارلیٹ کا مڈر اور لورین کا مڈر ایک ہی طریقے سے کیا گیا ہے اور شاید یہ مڈر ایک ہی کلر نے کیا ہو روئے اسے کچھ اور بھی بتانے والا تھا پر تب ہی وہاں پر ڈیریک اور ریٹ آ جاتے ہیں ریٹ روئے کو مارتا ہے تو وہ کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے کیسیل یہ سب دیکھ کر پریشان ہونے لگتی ہے اور ایڈم کو گھر چھوڑنے کے لئے کہتی ہے ایڈم اسے گھر لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں پر دونوں بہت زیادہ کلوز آ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں انڈی میٹ بھی ہوتے ہیں اب دوسرے دن فلم کے کاسٹ ان کریو کے ساتھ میں فلم کی اب اسکریننگ ہونے والی تھی اور فلم کے بیچ میں ہی ایڈم کو اسکارلیٹ دکھائی دیتی ہے باقی سب کو یہ نہیں دکھائی دی رہا تھا لیکن ایڈم کو اسکارلیٹ دکھائی دیتی ہے ایڈم کو لگتا ہے کہ یہ سب اس کا مجھا گونا رہے ہیں اور وہ وہاں سے گصے میں اٹھ کر چلا جاتا ہے نیچٹ سین اب دیٹ کے گھر کی طرف شفٹ کرتا ہے اور دیٹ سویمنگ کرنے جا رہی تھی تب ہی وہاں پر دیریک آتا ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور پھر دیریک دیٹ کے لئے درنگ بنانے کے لئے کچن میں چلا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ ہیڈ فون میں فل والیوم کر کے میوزک سن رہا تھا دیٹ جب اس پول سے نکلتی ہے تو تب ہی وہاں پر کسی کا فون آتا ہے اور اس فون پر کوئی نہیں تھا جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں پر کلر آ جاتا ہے اور دیٹ کو پکڑ کر وہ مارنے لگتا ہے دیٹ بھی اس کلر کو مار کر بھاگ رہی تھی تو کلر اسے ایک چیز سے سر پر مار دیتا ہے اور اصل میں وہ لورین کا سر تھا گی سے دیکھ کر دیٹ گھبرا جاتی ہے اور کلر ایک تلوار لے کر دیٹ کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے اور اسے اوپر کی طرف فار دیتا ہے جس سے کی دیٹ پول میں ہی گر کر مہی پر مر جاتی ہے دیریک جب واپس ڈرنک لے کر آتا ہے تو وہ پول پر دیٹ کی لاز دیکھ کر بہت رونے لگتا ہے اور وہ خود کو ہی دوشی مان رہا تھا کیونکہ وہ فول وولیم کر کے میزک سن رہا تھا جس کی وجہ سے اسے دیٹ کی آواز نہیں آ پائی ڈیٹیکٹی وہاں پر دیٹ کے مرڈر کی انویسٹیکیشن کرنے آتا ہے اور پول میں ڈیٹ کی بوڈی کے ساتھ میں اسکالیٹ کے مرڈر کے پوسٹر بھی پڑھ ہوئے تھے جیسے کلر اسے اسکالیٹ کے مرڈر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا اب یہ ڈیٹیکٹیو کینر کے گھر پر آتا ہے اس سے پشتاج کرنے کے لیے کیونکہ اسی کی فلمے کے میمبرز کا خون ایک کے بعد ایک ہو رہا تھا ڈیٹیکٹیو کو اسسسٹنٹ تانیا یہ بتاتی ہے کہ اس کا بوس بھروسے کے لائک نہیں ہے اور دوسری طرف کیسل اور ایڈم میں جھگڑا ہو رہا تھا ایڈم کوئی لگتا ہے کہ یہ سارے مرڈر اسکالیٹ کی آتما نہیں کیے ہیں لیکن کیسل یہ سب نہیں مانتی تھی کیسل پھر سے ان کی فلم کو دیکھنے جاتی ہے تاکہ ایڈم کا شک دور ہو سکے اور تبھی وہاں پر کینر آکے اسے بتاتا ہے کہ اس کے پرمیشن کے بینا وہ کیسے کہیں پر آ جا سکتے ہیں کیسل بھی کینر کے بیہیور سے تنگ آکے اسے جواب دینے لگتی ہے اور تبھی کینر کو بھی فلم میں اسکالیٹ کی آتما دکھائی دیتی ہے وہ ڈر کے مارے وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایڈم اور کیسل کینر کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں کینر جب گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے اسکالیٹ کی آتما دکھائی دیتی ہے اور وہ اسکالیٹ کی آتما کو ہیلیزونیشن کر رہا تھا اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسکارلٹ کی آتما نے اسے سوسائٹ کرنے کے لئے اس کے ہاتھ میں گندی ہے کینر وہی پہ خطو گولی مار لیتا ہے اور سوسائٹ کر لیتا ہے ایڈم اور کیسل جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر کینر کی لاش ملتی ہے اور ڈیٹیکٹیو بھی وہاں پر آ جاتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لئے ڈیٹیکٹیو سبھی کو یہ بتاتا ہے کہ کینر ہی سبھی کا مدر کر رہا تھا جس کے بعد میں وہ اس کیس کو یہی پہ کلوس کر دیتا ہے کہانی پھر ایک مہینے کے بعد سے پھر سے شروع ہوتی ہے جہاں پر فلم میں کے کچھ میمبرز ایڈم سے ملنے آئے تھے لیکن کوئی بھی وہاں کا دروازہ نہیں کھولتا اور اس لئے وہ دروازہ توڑ کر اندر آتے ہیں وہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مدر کی گئی ہوئی لڑکے کے بالوں پر ان کے نام اور ان کی مرنے کی ڈیٹ لکھ کر انہیں سجا گیا ہے جس سے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایڈم میں کلر ہے اور اگلا نمبر کیسل کا ہی تھا اور باقی کے سبھی لوگ کیسل کو بچانے کے لئے چل جاتے ہیں ادھر کیسل کے گھر میں ایڈم اور کیسل time spent کر رہے تھے کیسل نہانے جاتے ہیں اور ایڈم کچھ دیر کے لئے باہر جاتا ہے اور تب تک کیسل کے گھر کے باہر فلم کے باقی میمبرز آ گئے تھے ان کو وہاں پر ریپورٹر روی بھی ملتا ہے جو کہ انہیں بتاتا ہے کہ اسکارلٹ کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ ابھی تک زندہ ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ایڈم ہی اسکارلٹ کا بیٹا ہے جو کہ یہ ساری کلنگز کر رہا ہے جس کے بعد میں سبھی ایڈم کو دھونے لگتے ہیں باتروم سے نکلنے کے بعد کیسل کے اوپر وہی کلر حملہ کر دیتا ہے اور وہ کسی طرح خود کو بچا کر وہاں سے نکل کے اپنے گھر نکالتی ہے لیکن تب تک وہاں پر کوئی نہیں تھا ادھر بہار ریپورٹر روی کو وہی کلر گلہ کاٹ کر مار دیتا ہے جس سے کی روی وہی پر مر جاتا ہے اور دوسری طرف کیمرامین بھی ایڈم کو ڈھونڈ رہا تھا پر کیلر پیچھے سے آکے کیمرامین کا ہاتھ کار دیتا ہے اور درد کے مارے وہ جوڑ جوڑ سے چل داتا ہے اور پھر کیلر اسی کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اسے مار مار کر اس کی ہی جان نکل دیتا ہے گھر کے اندر کیسل کو ڈیریک ڈھونڈ لیتا ہے اور ایڈم بھی وہی پر آ جاتا ہے ڈیریک ایڈم کو کیلر سمجھ کے ماننے لگتا ہے اور تب ہی اسی وقت روم میں ایک گیس لکھوتی ہے جس سے کس سے بھی بیوش ہو جاتے ہیں ایڈم کو جب بھوش آتا ہے تو وہاں پر روی اور کیمرامین کی بوڈی کے کٹے ہوئے پارٹس لٹکے ہوئے تھے اور وہی پر ڈیریک کیسل اور ریڈ بھی بند ہوئے تھے اور وہاں پر اسے کیلر بھی دکھتا ہے کیلر اپنا ماس کٹ آتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہیریس تھا وہ بتاتا ہے کہ کینر نے اسکالیٹ کا مدر کیا تھا جس کا ویڈیو اسے کینر کے گھر میں ملا تھا مووی کے شروعات میں جس آدمی نے اسکالیٹ کا مدر کیا تھا وہ کینر ہی تھا اور اسکالیٹ ہیریس کی ماں تھی وہ اپنی ماں کی مدر کا بدلہ لے رہا تھا لیکن ایسا کرتے کرتے وہ پورا سائکو ہو چکا تھا اور تب ہی وہاں پر ہیریس کو بھی اسکالیٹ کی آتما دکھائی دیتی ہے وہ گھر کے اندر کیسل کو ماننے جاتا ہے اور کیسل کو ہیریس مارنے والا تھا کہ تب ہی ایڈم آ کر اسے بچا لیتا ہے اب ہیریس ایڈم کو مارنے لگتا ہے اور تب ہی کیسل ایک کیچی سے اس کے گلے میں بار بار وار کرتی ہے اور پھر بھی کیسل کا گلہ دباتا ہے کیسل پھر کیچی کو ہیریس کا گلے میں اور اندر گھسا دیتی ہے جس سے کی ہیریس وہیں پر مارا جاتا ہے ہرے کاسٹ اینڈ کریو فلم کو دیکھنا آئے تھے اور فلم کے بیچ میں ایڈم کو فیر سے اسکالیٹ کی آتما دکھائی دیتی ہے وہ کیسل سے پوچھتا ہے کیا اسے بھی اسکالیٹ کی آتما دکھائی دے رہی ہے جس پر کیسل ہاں کہتی ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اسکالیٹ کی آتما سچ میں تھی اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ دارک ریل مووی کا ایکسپینیشن ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکر ضرور کریے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ جلدی ہی ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آنے والے ہیں